جی تو میرے پیارے پیارے ڈیڈرز کیسے ہیں آپ آپ کا فیوریٹ ناول یعنی ہمارے جانم کی اپیسوڈ 5 نکاز پیشل اور یم یم والے سینز والی اپیسوڈ لے کر آج چکھی ہوں تو سب کم چھوڑ دیجئے آپ کہ اپیسوڈ بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے تو تھوڑی سی لانگ بھی دیئے میں ان کے چلو بھائی آیاشی کرو تو اچھا سا تبصرہ اور لائک کمنٹ کرنا ہے مرسٹ کرنا ہے اور مجھے خوش کرنا ہے تاکہ اگلی جو ہے وہ اس سے بھی ڈبل دھماکے دار دے سکو اور ہاں ایک سوال میں نے کرنا تھا کیا لگتا ہے مین کپل کون ہے زیشان اور زالے یا ارمان اور انیا یہ آپ لوگوں کے لئے آج کا سوال ہے ٹھیک ہے تو بینہ ٹائمز آئے کیے چاہتے ہیں کس کی طرف اپیسوڈ 5 ناول ہمارے جانم بھائی ایس مرمہ مرزا لیٹس سٹارٹ دلہ کی در رہ گیا نکاح خان بھی آ چکی ہیں کوئی کال کرو اس نکمے کو ہمیشہ پنگے کرتا ہے فائلی میں ہماروں سے ملک حویلی بڑھ چکی تھی خود ارمان بیو فائزہ اور شازمہ کی سنگ پہنچ چکا تھا پر یہ وہ آواز تھی جسے سن کر جناب کے انگ انگ میں سرور پھیلا وہی انیا نکاح کی دلہن بنی آس پاس میلے کے بیچ جس طرح آنسو روکے بیٹھی تھی بس وہ ہی جانتی تھی یا اس کا اللہ کہتے ہیں دل تکلیف میں ہو تو باہر جتنے میلے اور چراغاں ہوں سب بیکار تلہن کی طرح جی ملک حویلی سے ڈنگ رہی تھی زیورات لباس چمک دمک سب لہو سلگا رہے تھے اور جب سے ارمان کی آمد کا سنا تھا وہ گیلی لکڑی کی طرح دعاں چھوڑ رہی تھی یہ زیشو کہاں چلا گیا انیا تمہیں کچھ بتاکی گیا ہے ہی راجو انیا کی گلوتی نن تھی باہر زیشو کی غیر موجودگی پر اندر آئی تاکہ انیا سے پوچھے پیچھے پیچھے مہرین بھی آئیں انیا نے غائب دماغی سے اسے دیکھا کیوں وہ کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی اسے تو پتہ نہیں کون سا صدمہ لگا ہے میں خود ہی کال کرتی ہوں انیا نے کرب سے سانس کنجھتے چہرہ موڑا تو مہرین سے نظریں ملی سچ سچ بتا کیا کھچڑی بنائی تم دو نکموں نے دیکھ انیا اگر تم دو نے میرے سر میں آج کھیڑ ڈالنے کی کوشش کی تو گچیاں دبا دوں گی فون کر اس کھوتے کو دیکھو ہاں منتظر ہیں انیا جان کی ڈپٹ پر وہ روحانسی ہوئی میرا فون ٹوٹ گیا انیا جان انیا نے چہرہ جکاتے افسوس سے اطلاع دی مہرین صاحبہ کا پارا چڑھا بچاری تپی دادی اور نانی نے سینہ پیٹ لیا یا میرے اللہ مجھے سبر دے وہ بچائی ہامتی باہر نکلی تو انیا نے خوصلے کے سنگ آئینے میں ہوت کے توبہ شکن روپ کو دیکھا پورے وجود میں سرد لہر سرائیت کی کیا وہ جان بوجھ کر چھپ گیا انیا کو ایک ڈار اسی ملی مگر اگلے ہیلمہے باہر مچتے شور پر وہ اپنا ڈریس سمحال تھی باہر بھاگی جہاں کوئی لیکٹر ملا تھا زشان کے کمرے سے ہر کوئی اب باہر لون میں جمع تھا ارمان کی تمہار شائی محزوز نگاہیں جب دلہن بن کر باہر آتی انیا پر گئی تو تھم گئی وہ سرخ پیلے اور خرے لہنگے میں جان کو آتی حسین لگ رہی تھی کہ ارمان شرازی سے اس روپ میں دیکھ کر کتنی دیر نہ نظر ہٹا سکا نہ سانس بڑھ سکا چپکے شازمہ چپکے سے ارمان کی پاس آئی اور اس نوابی انداز میں کرسی پر بیٹھے ارمان کے کان کے پاس جکی جس پر وزراء پرے ہوا عورتوں کے سائے تک سے جناب پر حیز برتے تھے حالانکہ شازمہ نے بچوں کی طرح اسے پالا تھا میں نے آپ کے کہے کہ مطابق وہ کاغذ بچے کے کمرے میں رکھ دیا پتر ٹھیک ہے نا شازمہ بولی دیہاتن کہیں کی سرگوشی کیے سیدھی ہوئی ارمان نے ان کی طرف دیکھے رسمی مسکرہت چھالیس جسے کہہ رہا ہوں گزارے لائک کام کیا ہے بہت شکریہ آپ اب جا کر دادی جان کے پاس بیٹھ جائیں اوپر کوفل لگا کر سمجھ گئی کوفل یعنی تالہ شازمہ نے ارمان کی دھمگانہ ٹون پر مسکین سے مسکرہت دی اور فرنان گائب ہوئی اور اب کھیل ہوا تھا ارمان شرازی شروع ہوا تھا ارمان شرازی کا من پسند کیونکہ لیٹر پڑھا جا رہا تھا مجھے معاف کر دیں آپ سب لیکن میں سنیا چڑیل کو ساری عمر جہل نہیں سکتا یہی میری بیوی بنی تو بس ستاؤں گا کسے میں اپنا کرائم پارٹنر کسے کہوں گا میں جا رہا ہوں سو پلیز انیا کو اس کی محبت کی حوالے کریں ارمان شرازی مستحی کے اس چڑیل کا وہی بگت سکتا ہے اسے جب یہ نکاح ہو جائے گا نا میں آ جاؤں گا واپس اور تب تک نہ پانی پھیوں گا نہ کھا نہ کھاؤں گا اور گندی سی لڑکی دیکھ کر اسے حق بھی کر دوں گا سو زیادہ بہتر یہ ہی ہے کہ ماحول اور رسم کے مطابق آج ہی ان دوکن نکاح کر دیا جائے پر نہ پھر میں آپ کو بوکھا پیاسا کسی گلی میں دہانچے ایسا پڑا ملو گا آئی ایم سیریس بھائی بھائی یہ سب انان نے پڑا جبکہ مہمان سارے یہ سب انان نے پڑا جبکہ مہمان سارے ایک طرف تھے اور یہ لیٹر بس فیملی کے لوگوں نے سنا اور جیسے ہی انیا کے پورے ٹبر نے رحم طلب نگاہوں سے گرد نے گمہ کر ارمان کو ارمان والے انداز میں دیکھا وہ کمینہ بدماش کہیں کا فوراں اپنے فون میں بزی ہوا مہرین نے تو اپنا سر پیٹ لیا اب سارے مہمانوں کو نگاہ کا بتا بھی دیا گیا تھا سو فائزہ کو پاس بلوا کر گئے سب جب ڈسکس ہوا تو ان کی تو بانچیں کھل گوٹھی جب کہ انیا خونہار نظروں سے ارمان کو دیکھتی رہی کہیں سے بھی لیٹر کی ہینڈ رائٹنگ اسے زیشو کی نہیں لگی کیونکہ اسے اچھے سے پتا تھا وہ نہائیت گندہ لکھتا تھا پر یہ رائٹنگ بہت پیادی تھی اور ارمان کی اسے اچھے سے پتا تھا ہینڈ رائٹنگ کا کیونکہ وہ اس کا بدقسمتی سے ٹیچر تھا ہر کچھ دیر کی مشابرت کے بعد سب نے ارمان کو کہلوا کر اندر ملک حویلی کے مین سٹنگ گھیریہ بلوایا گیا انیا مو پھلا کر ایک کونے میں کاؤس سمالے بیٹھی تھی ارمان کو جب نکاح کا کہا گیا تو اس کی ڈرامے بازی نے بڑوں بڑوں کو پیچھے چھوڑا ووٹ زشان ہاتھ لگے مدے کس قسم کی حرکت ہے یہ ارمان کے جواب پر انیا نے اسی کی نکل اتارے شکل بس ہو رہی ہزار ڈرامے باز مرے ہوں گے تب یہ دنیا میں آئے ہوں گے اچھے سے سمجھ رہی ہوں میں آپ کی نوٹنگ کی لیکن ایک بات یاد رکھیں کہیں دل میں ہوشی کے لڑو تو پھوٹ رہے تھے پر ارمان مر رج کر تپی تھی اوپر سے پورے ٹبر نے ارمان کو جسے گیر رکھا تھا اس پر انیا کو الگ گصہ آ رہا تھا اوکے ٹھیک ہے میں آپ کی عزت رکھ لیتا ہوں لیکن اس لڑکی کو سمجھا دیں مجھ سے بتتمیزی کرنے کی کوشش نہ کریں ارمان نے فائنلی تھوڑی منتوں کے بعد فیصلہ دیا اور انیا نے مٹھیوں بیچ لی بس بس آدمی کو اکیلے میں ملنے کی طلب گار تھی تاکہ اس کو اٹھا اٹھا کر پھینکے اور جب اس کے جسے کو دیکھا تو بچاری کو الٹا پیاس کا حساس ہونے لگا گلائسٹرکس کے برے کسرت کی جسم کو دیکھے سوک کر بنجر ہوا لیکن اس نے اپنے غصے کی اور کو بجھنے نہ دیا ہیڈ نکاح ہوا اور انیا نے غصے کو برپور کابو کیے رکھا زالے ابھی تک پہنچے نہیں تھی کہ تبیہ ارمان نے پلان کامیاب ہوتے ہی ذرا مبارک بات دہندہ یعنی مبارک بات دینے والے افراد سے کنارہ کرتے سائٹ پر آتے اس کو کال کی جو اپنے لوگوں کے ساتھ اس گھر تھی اور زشان کو کرسی پر رسیوں سے باندھنے کے بعد اس کے چلتے مو سے پریشان ہو رہی تھی مجھے جانے دو میرا نکاح ہونا ہے زور کی قصہ رہی ہے جو مجھے اپنی وائفی کو کرنی ہے نہ کی تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگے گا زالے نے اسے کام ہوتے ہی ملک حویلی پہنچنے کا بولا تھا مطلب تم صرف کس کیلئے نکاح کر رہے تھے زالے نے کیپ تو ہٹا دی پر ماسک اب بھی اس کے چہرے پر تھا ہاں زور کی آ رہی ہے جب سے نکاح والی فیلنگ خود پر حابی کی اب بتاؤ اگر میری درہن کوئی اور چڑا لے گیا تو میرا تھر کون مٹائی گا زشان نے فوراں سے مسکین بنے پوچھا جبکہ زالے اپنے بول نوش ڈالتی اگر اس کا فون نہ بچتا اوف کیسا حتمی ہے تو رہے خدا کی پنا اس کی بولتی بند رو گارڈز بڑنا میرے کانوں سے ہون نکل آئے گا میں ذرا کال سنو بیٹا پھر تک تھڑک مٹاتی ہوں تو روک زالے نے لالہ کنام دیکھتے اپنا غزب کنٹرول کیا تو زشان فورد دا دکھاتے ہنسا سچ میں مٹاؤگی پلیز کم فاسٹ بنا کسی شرم غیرت کے زشان نے اپنا مو جب پاؤڈ کی طرح بنایا تو گارڈ نے ایک ہی جٹکے سے اس کے انہی پھولے لپس پر کس کر ٹیپ لپیٹی بیچارہ کرسی پر بیٹھا پھر پھڑا اٹھا جی لالہ کیسی منہول چیز کیڈنیپ کرنے دی وہ جب دروازے سے نکلی تو زشان اس لالہ پر تھٹکا اور رہی سے ہی قصر تب پوری ہوئے جب زالے نے باہر جاتے ہی اپنا ماس کھینچ کر اتارا زشان ملک جو مزاہمت کر رہا تھا اس کو دیکھتے ہی تھم گیا شک تو اسے تھا کہ ایسی حرکت بس ارمان کر سکتا ہے پر اپنی کورین لارڈلی ہی بیچ ڈالے گا یہ سچ میں شاکنگ تھا وہ اسے ہمیشہ سے بچی سمجھتا تھا یہاں تک کہتا بھی گڑیا رہا تھا کب سوچ رہا تھا دو سائل کوریا میں رہ کر جب وہ لوٹے گی تو کسی اپسرہ میں بدل جائے گی وہ اب تک ہزاروں حبصد لڑکیوں سے ڈیل کر چکا تھا ایس اٹوپ میل موڈل ہر سپر موڈل اس کے ساتھ کام کر چکی تھی وہ دنیا کا نور نظر زشان ہیدر ملک آج پہلی بار کسی پر دل سمیت رکا تو وہ زالے شرازی تھی اس کی کڈناپر جیسا وہ ان نظروں سے دیکھ رہا تھا جو سراسرف ادا تھی اب اسے چھوڑ دو کام ہو گیا ہے وزید اس کی منحوسیت برداش کرنی کی ضرورت نہیں ارمان نے فوراں سے تاقید ان کہا پر زالے آگے سے ہفا ہوئی ہاں اتنی جلدی اس کی دلہنہ اس سے تو بچ گئی پر وہ کسی اور جانور کہتے تو نہیں لگ گئی نا اپنے آپ کو جانور سنے ارمان کے چہرے پر رنگ سے لہر آئے بیچارے کے تاثرات شدید بوکھلائے تھے جو کہا بو کرو ارمان نے چڑھ کر ڈانٹا سوری لالا اسے میں کل ہی چھوڑوں گی کیونکہ اب معاملہ بدل گیا اس نے جو مجھے کہکر تپایا اس کے بدلے میں اپنی سگنیچر سزا دیے بنا نہیں چھوڑنے والی لال بیک چھوڑوں گی اس کی کمیز میں سو مجھے صبح تکی پرمیشن دے ارمان نے مسکراہت بمشکل روکتے محضوظ انداز میں سر کو ہلایا اچھا ٹھیک اپر سے انسیکٹ الرجی ہے سزا بدل لو بد زبان ہے لیکن بھولو مت میرے لئے کیا ہے وہ ارمان کے لئے جیسے نرمی چھل کی تو زالے فوراں مسکرائی اس کی ٹنڈ کر دوں زالے کی شوخ سرگوشی پر اندر بیٹھے خوابوں حیالوں میں کھوئے جنابی تڑپ گئے ٹنڈ تو میں تمہلا اس کمینے لفنگے قبضہ مافی اور منحوس لالا کی کروں گا اپنے ہاتھ جٹکے سے چھڑائے مو سے ٹیپ ہٹاتا وہ اندر سے گھرایا تو زالے ڈر کر پلٹی اور فون بھی ہاتھ سے چھوٹا زشان نے سکرین پر ارمان دیکھا تو فوراں زالے کو انگلی دکھا کر پرے رہنے کا کہے فون اٹھا کر سپیکر پر ڈالا دیکھ زالے کو کچھ مت کہنا یہ سب میرے کہنے پر کیا اس نے ارمان نے مزید پوش کی طرف جاتے معاملے کی سنگینی ہر پر ذرا منت سماجد کی زالے بیچاری اپنا اعتماد واپس لائے گارڈ کو آنکھوں سے گن کا شہرہ کر رہی تھی وہاں کا سین بونگ پہلے انیا سے نکاح کر لیا پول حبیس زشان ہلکے بلدارا ہاں اب تھنڈا ہو جا ارمان نے اسے کابو کرنا چاہا تھنڈی ہوتی ہے میری جوتی سمجھا یہ واحیات طریقہ ہی سوجا تھا تجھے ہے نہ ہے کیا تو ارمان شرازی تیری اکڑپ میری بچی انیا نکالے گی انشاءاللہ ساری عمر مو نہ لگائے اس پر مجھے آنے دے واپس تو انیا کے کانی اتنے بھروں گا کہ سوچ ہے تیری اب تیری زالے گئی بیٹا بول کیا کروں تیری سستی کڈنیپر کے ساتھ زالے نے آخری جملے پر حق سطر کیا کیونکہ زشان اسے کھا جاتی نظروں سے گور رہا تھا اور ادھر ارمان کو اپنا کیاب الٹا ہوتا دکھائی دے رہا تھا دیکھ اس کو ٹیچ بھی مت کرنا ایسی الات اٹھا کر مارتی ہے کہ تیرا تھننا دس دن ایکسپرشن سے محروم ہو جائے گا میری ماں تو فون دے اسے اور چپ چپ اس کی سزاس ہے جو تُو نے اس کے کانوں میں ابلہ سیسا انڈیلہ ہے اس کی پاداش یہ شرافت سے تجھے چھوڑ دے گی ارمان نے بہت فکر سے سارے معاملات سے آگاہ کیا پر زشان تھا تو جذباتی اس سے پہلے فون لیے ہی پھنکار تھا ہوا زالے کی طرف بڑھتا وہ بکھلائی اور اسی گبراہر میں زالے نے اپنا شوز والا پیر اٹھا کر سیدھا زشان کی نازم مقام پر جا مارا اب زشان جو کارڈ کھانے کو دوڑ رہا تھا ایسے حملے پر چراکوں میں روشنی نہ رہی اور زالے یہ کارنامہ کرے جلدی سے جان بچا کر باہر دھوڑی کبھی نے یہ تو بتا دیتا کہ لوت کہاں مارتی ہے مر گیا میں ہاں اب صبح تک میں ویسے بھی ہلنے جوگا نہیں رہا تجھے کیوڑے پڑے ارمان اللہ کہتے تجھے کس کرنی نہ آئے آمین تیرے موہ سے پیازوں سے بدبو چھوٹ پڑے تجھے لرزہ آ جائے میری آہ لگے کمارہ ہی ترپتا رہ جائے یا اللہ مجھ محصوم کی فریاد سن لیں بچارہ وہیں سے پلٹا اور فون پھینکتا جا کر میٹرس پر آندہ گر پڑا جبکہ گارڈز خود زشان کے تکیہ اپنے بہت نیچے دبا کر کر آنے پر ہستے ہوئے شرافت سے کمرے سے نکلے اور ارمان اکیلا ہی ہست پڑا جبکہ زالے بھی دوڑ کر کمرہ دونٹی ہوت کو لاک کر گئی اور اداس تھی اپنے بھوٹ کو دیکھنے لگی کیا یار اتنی غلط جگہ اتنے زور سے ہٹنے ہی کرتے زالے اف اس کا درد میں فیل کر سکتی ہوں بچارہ لیکن لال بے کے پرابر والی سزا تھی چاہ ساگے وہ سپنگے لے گا تو ایسا تو ہوگا چل زالے اب اس کے درد کے کم ہونے تک ویٹ کر پھر اس کا حال پوچھوں گی تو تھما دوں گی آزادی کا پروانہ زالے نے ہوت کو تھوڑی ملامت کی جب یاد آئے اس آدمی نے کیا کیا باتیں کی اپنے آپ کو تھبک دی جا کر کاؤش پر لام لیٹ ہوئی جبکہ بچارہ زشان ٹک اور کرنے جگہ بھی نہ رہا تھا فائنلی مہنڈی کا فنکشن ذرا نارمل طریقے سے شروع تھا پر کہیں نہ کہیں سب کو عزیشو کی فکر تھی اور اس لئے فنکشن جلدی بھی نمٹا دیا گیا مہمان گئے تو بس فیملی والے ہی بڑھ چکے تھے سب ارمان کے شکریہ کرتے نہ تھک رہے تھے جبکہ لڑکیاں ارمان کو انیہ سے ملوانے کی پلان بنا رہی تھی کیونکہ خود انیہ اس آدمی کا ایک بار گریبان دبوچ کر اسے اس سب ڈرامے کا مقصد پوچھنا چاہتی تھی انیہ سے ملنے آفٹر آراب اس کی محبت ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی ہیرہ نے ارمان کے ساتھ کر کے اندر آتے ہیں انیہ کے روم کی طرف اشارہ کیا جس پر ارمان نے رسمی سے اثر ہلایا تو ہیرہ وہی سے پلٹ گی مشکل ہے اس کا سامنا واپس جاتا ہوں ارمان نے بہت کوشش کی قدم بڑھانے کی پر نجانے کیا ہوا کہ پہر اٹھنے سے کاثر تھے ملنے میں ہرچ نہیں اس کی غصے کی شدت دیکھ لیتا ہوں جائز ہے اس کا غصہ ہاں کون سا وہ مجھے کھا جائے گی اپنا بلیزر اتار کر گبراہٹ میں وہی لاؤنج کے سوفے پر رکھے ارمان نے ذرا شٹکا ایک بٹن کھولتے گردن پر آئی نمی پر ہاتھ پھیرا وہ نروس تو نہیں تھا لیکن حالت کچھ لڑکیاں اسی تھی کھا بھی سکتی ہے سالم نگل بھی سکتی ہے اوف ارمان بیوی ہے اب وہ تمہاری آہے ٹورتی حمد یک جا کرے وہ چل پڑا انیا جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے ڈوبٹے کو نوچ رہی تھی تروازے میں رکھتا ارمان شرازی جو کچھ دیر پہلے تک اس کے سامنے سے گبرا رہا تھا لپک اس تک پہنچا اور اس کی ڈوبٹے میں اٹکی پن نکال کر سنگار میں اس پر ارچھا لی جس اب وہ اپنے بالوں کو خامہ کھینچ رہی تھی اپنے اکب میں ارمان کو دیکھتے ہیں انیا کا حلق خوشک ہو کر رہ گیا اگر وہ اس پر غصہ ہے یہ یاد آتے ہی پلٹ کر پھنکھاری ارمان جس کا ہاتھ اس کے بکھرے بالوں کی طرف بڑھ ہاتھا رک گیا کیا تماشا باہر کم پڑ گیا جو یہاں آگئے دیکھنے جائے یہاں سے غصے تکلیف اور بربریت میں لپٹی وہ ناراضگی سے بولی آواز سمحالنے کے جتن کے باوجود ٹوٹ گئی مجھے لگا تم تھینکیو کہو گی آفٹرال تم جسی بتتمیز جھکڑالو کو نکامے لینا آسان نہیں تھا لیکن میں بھول گیا تم تو بے مروت بھی ہو اٹس اوکے رخصدی کی بات تمہیں تمیز اور سلیکہ سکھا دوں گا ارمان نے بہت مشکل سے انیہ کو دیکھنے سے ہوت کو روکتے روخ موڑا پر قدم انیہ کی باہری سانسوں پر رک گئے وہ بہت پاس آ کر رک گئی کمرے کی ہموش فضاء میں انیہ کی باہری ناراض سانسیں گنج رہی تھی اور ارمان کی دل کی دھڑکن اس کی کانوں میں سنائی دے رہی تھی رخصدی کو آخر سانس تک نہیں ہونے دوں گی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں پت تمیز جھکڑا لوں اور بھی کچھ ہوں تو اگل دیجئے وہ پشت کر کے کھڑے ارمان کی عقب میں رکے دبازر چیخی اوکے جیسا تم چاہو مزید اگلنے کے لئے رخصدی کا آپشن تھا تمہیں نہیں چاہیے تو میں چپ ہی بہتر ہوں ارمان نے پلٹ کر نہائی سکون سے کہا انیہ کا اس وقت دماغ پھٹنے کے دہانے پڑ تھا کس قسم کی نفسیاتی انسان ہے میری زندگی کے ساتھ ایسا مزاک کرتے شرم آنی چاہیے تھی آپ کو مجھے بتائیں زیشو کہاں ہے وہ لیٹر اس کا لکھا نہیں ہو سکتا کیا کیا ہے آپ نے زیشو کے ساتھ مار کر پھنگ دیا بولے ارمان اس کی شرٹ کو گریبان دبوش کر اس بھر چلا اٹھی یہ تو روم کا دور بنتا ورن آواز سیدھی باہر جاتی ابھی یا پھر کل تک آ جائے گا کچھ نہیں ہوا اسے اور ایک بار دوبارہ میرا نام اپنی زبان سے مت لینا انجام تمہاری سوچ سے بھی بیانک ہوگا ارمان نے اس کے دونوں ہاتھ پکر کر گریبان سے ہٹائے مگر ارمان کی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں محسوس ہونے کی دیر تھی کہ اس کے پورے وجود کو اس لڑکی کے جسم کی حرارت نے ترپا دیا اوپر سے جو کہہ بیٹھا اس پر ارمان کی آنکھیں بھگ گئی تھی میں آپ کا نام نہیں ہی لے سکتی تو مجھ پر مسلط کی ہوئے ہیں زیشو سے شادی کرنے پر ہوت کو تیار کر چکی تھی نفرت بھی کر لی تھی آپ سے پھر یہ سب کون سا منہوس جذبہ ہے جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اب مجھ پر یہ ظلم جاتے جا رہے ہیں اب بھی وہ آنکھیں بیگی تھی ارمان نے فوراں سے نظریں اس پر سے ہٹا کر ہاتھ چھوڑے اور دروازے کی طرف اس سے پہلے جاتا ارمان نے اس کو بازو سے گسی ٹیپ پوری قوت لکھاتے واپس پلٹایا اگر اپنا توازن برقرار نہ رکھتے میٹرس پر جا گری تو ارمان کا بازو اور دوسرے ہاتھ کی گریبان پر پکڑ جمنے پر وہ بھی اس پر آ گیا کیونکہ توازن اس کا بھی بگڑ گیا انیا کے ہونٹو کا ارمان کی سانسوں سے بے دھیانی میں لپٹنا ان دونوں میں اپنی اپنی طرز کی کپکپہ ہٹ لیا وہ مضبوط حواظ کا مالک چہرہ فوراں پیچھے کر گیا کیونکہ انیا کا اس کی وزن اور اس غیر مناسب حادث سے سانس تھم گیا تھا وہ پوری کچھ بوجھ اور کچھ ارمان کی قربت کے سفر مرنے والی لگ رہی تھی اس سے پہلے وہ اس بخلائی حالت میں اپنا وزن انیا سے ہٹا تھا اس کا گریبان دبوشتی ہوت پر واپس جھکا گئی ارمان کے چہرے کی رنگت دونوں کی چہروں کے بے حد قریب رکنے پر بدلی ہاتھ جو اس کے دائیں بائیں ٹکر فاصلہ بنانے میں لگے تھے جم سے گئے پہلی اور آخری بار پوچھوں گی آپ سے یہ سوال پھر کبھی نہیں ملوں گی آپ کو ارمان وہ حد مان تھا اس لڑکی کی بیگی آنکھوں میں وہاں اپنی زان سے ارمان کے چہرے کو جل سا رہی تھی وہ خاص سے کھو چکا تھا انیا کا درس بری طرح چھپ رہا تھا وہ لڑکی جان کو آ رہی تھی ارمان نے اس کا ہاتھ جٹکا اور فورنسس پر سے ہٹے اٹھ کر بیٹھا پر وہ اب بھی ویسے ہی لیٹی تھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جسے دباؤ کی سبب درد اٹھا ہو دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے سے پرہیز کرنا جو ہمیں بے وقت اتنا قریب لے آئے مجھے نہ کچھ کہنا ہے نہ بتانا ہے رخصتی ہو جائے رخصتی ہو جائے تب ہوگی اس پر بات وہ اٹھا اور انیا کو دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا انیا کو پتا تھا وہ سرد مزاج ہے پھر اتنا تھنڈا ہو گئی ہے جان کر تو وہ صدمے میں چلی گئی تھی اور تب اتنا بڑا موقع تھا ارمان کے پاس ایک بےہت بہکا لمس ان کے بیچ کی ساری کرواہر نکل سکتا تھا پر وہ آدمی ایسے بھاگا جیسے وہ پیار نہیں کوئی وائرس ہو رخصتی نہیں ہوگی اپنا موت عذاب سے دو لیجئے گا میرے موہ لگنے کو مچھل کر آپ کو پریشان نہ کرنے لگ جائے کہیں گوڈ بائی اٹھ کر اپنا ڈریس سمحالتی وہ ٹیچ واش روم جہاں بند ہوئی جبکہ اس لڑکی کے مشروعے پر ارمان نے لب بنچے یہ لڑکی ارمان بچاری انیہ کے ارمان ہاک کرے وہاں سے نکل گیا اور انیہ اندر بعد بیسن کے پاس کھڑی خامہ اپنے ہونٹوں کو رگڑ دی ان کا ناس مات چکی تھی حالانکہ وہ ایک ہاتھ ساتھی صاحب بے ضروری پل کا لمحہ تھا غصے اور اخانت سے انیہ کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا لیکن ستم کے وہ ساتھی کے لئے آنسوں کو بھی آنکھوں میں آنے کی اجازت نہ دے رہی تھی ٹن ٹن آ تو کیسی لگی آپ کو فائف اپیسوڈ تو سکس اپیسوڈ بہت زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے تو اس کو پڑھنے کے لئے اس پر اچھا سا رسپانس دیں لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کو بتائیں بھئی آئیں اور پڑھیں بہت ہی سپیشل اور موڈ ریفریشنگ سا ناول تو ملتے ہیں پھر سکس اپیسوڈ میں دھماکے دار سے ہونے والی ہے ہم ہم والی بھی تو بتائیے گا اپنا فیوریٹ کپل کون سا کپل آپ کا فیوریٹ ہے یقین جانے میں کوئی تیسرا کپل نہیں لانے والی ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے با بائے اللہ حافظ